مرحبا ہر دروازہ کہے کہ آپ ادھر ہیں 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 سلمان فارسی بولے کون ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے کہا ابو بکر ہے ابو بکر جس کو آٹھنا دروازے پکاریں گے اور آپ نے کہا عمر جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاکوت کا میں نے پوچھا کس کا مجھے کہا خرشی کا میں سمجھا میرا جب میں جانے لگا تو مجھے پرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے خرابنے کا عثمان ہاں جنت میں ہر نبی کا رفیق میرا رفیق تو ہے خرابنے حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنے قریب کیا فرمائی یہ خوش خبر ہو جنت میں تیرا در میرے گھر کے سامنے ہے خرابنے کا تلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری ایک تلحہ ہے ایک زبیر ہے اس طرح آپ کا نبی یوں جنت میں جائے گا اسے غریب مسکین نور تو بھائیو اللہ کا ارسان ہوا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا چلا ہمیں قرآن نے بتایا ہمیں صیبت نے بتایا قرآن علماء کا ارسان ہوا جنہ نے سینہ بسنہ حضور کے علم کو ہم تک پہنچایا جب تک قرآن باقی ہے اس لئے ایک حدیث باقی ہے قرآن میں مٹ جائے اگر حدیث مٹ جائے کیونکہ قرآن نہیں مرسدتا حدیث نہیں مرسدتی قرآن میں زیر زبر نہیں بدلتی حدیث پاک میں زیر زبر نہیں بدلتا اگر حدیث کو بدل دیا جائے تو قرآن کی تفسیر بدل جائے گی اللہ نے قرآن کے لفظوں کو محفوظ کیا ہوا ہے اس کے معانی کو محفوظ کیا ہوا ہے تو قرآن کی حفاظت حدیث کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت اللہ نے اس علماء سے اس امت کے لوگوں سے کروائی آج بھائیو ایک کتنا اٹھا ہے حدیث تین سو سال بعد لکھی گئی پتہ نہیں سچی کہ جھوٹ پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط تین سو سال بعد ہاں ہاں یاد رکھنا جیسے میرے رب کا قرآن پہ تہرہ ہے میرے رب کا حدیث پہ تہرہ ہے جنیا کی کوئی طاقت حدیث میں کچھ نہیں ڈال سکتی سارے ججال پتھے ہو جائیں میرے بھائیو یہ اللہ کی ذمہ ہے اپنے محبوب کی باتوں کی حالت کرنا آپ دیکھتے ہیں جب دیماریاں بڑھیں تو اللہ نے ایسی نوحیں تیرہ کر دی جو خون میں دیکھ کے بتا دیتی ہیں ملیریو کے جراسین پلپرڈ کے جراسین جو خون کو دیکھ کے بتا دیتی ہیں اس میں شوگر کے شاپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس میں شوگر جو خون کو ٹسٹ کر کے دیماریاں بتا رہا ہے اللہ نے ایسی نوحیں تیرہ کر دی جنہوں نے زمین کی تہ میں پترول دیکھ لیا گیس دیکھ لی زمین کی تہمیں میرے دیتے لئے کاما پیتر دیتے لیا زمین کی تہمیں بورینیم کو دیتے لیا اللہ نے ایسے آنکھیں پیدا تھے جنہوں نے خلا میں لاکھوں کروڑوں عربوں میل لمبے دور ستاروں کو دیتے لیا اللہ تعالیٰ نے ایسے آنکھیں پیدا کی جنہوں نے ساتھ اور مندر کی تہمیں چھپا ہوا تیل کلاش کر لیا جس رب نے آج کے دور میں آج کے ضرورت کے لحاظ سے ایسے آنکھوں کو پیدا کیا وہ پشاب دیکھیں تو شوبر بتا دیں خون دیکھیں تو جراسین بتا دیں زمین دیکھیں تو اس میں لوگ پٹرول اور گیس بتا دیں اسی اللہ نے ایسے آنکھیں پیدا کی ہوئی ہے جو نبی کی حدیث دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ میرے محبوب کا کلام ہے یہ دجال کا بیش میں ملاوٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جراسین کو پہچاننے والی آنکھیں موجود ہوں اور اللہ کے حبی کی حدیث کو پہچاننے والی آنکھ کوئی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی حفاظت کے پہرے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی حدیثی حفاظت کی فرض کرو اگر کوئی اس میں ڈال بھی دے کوئی اللہ میندہ کر بھی دے تو ہمارے پاس صندوق کا علم ہے ریسے ہر کتاب کو حدیث نہیں کہتے ہر لکھی ہوئی بات ہمارے لئے حدیث نہیں ہے ہم تک جو باتیں اوچھی ہیں وہ ایک صندوق سے ایک واسطے سے اس صادق سے راستے سنیئے ہیں ہر لکھنے والا ہر لکھنے والا اللہ زور لگا لے جتا تھوڑی چوٹی پسی لگا لے وہ اللہ کی نبی کی بات میں کوئی بات داخل کرنے کے قابل دھور نہیں سکتا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی کا کلام اتنا بلند فصیح و بلید ہے کہ دنیا کے سارے عدیم بلکر ہمارے نبی کے کلام جیسا کلام نہیں کہہ سکتے اگر کوئی کہلے فرض کرو تو پھر ہمارے پاس صندوق ہے ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہوائی فائر سے نہیں کچھے پکی روکی سے نہیں دائی جسکوں سے نہیں یہ اٹھے سیدھے کس سے کہانیوں سے نہیں یہ ہوائی فائر نہیں یہ دیتے نہیں ہو کتنے رسالے کتنی کتابیں کجھے کو ہوا میں اڑا دیا کجھے کو زمین کی تہہ میں پہنچا دیا نہیں 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 ہمارے پاس کیا کہ نبی کا علم آیا ہے وہ ایسے نہیں آیا ایسے انکروں سے نہیں آیا ہمیں سینہ با سینہ ہمیں حدیث ہی لی ہے میں نے حدیث کو پڑا ہے محمد ابو اللہ سے انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انگر شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبدالغانی مجددی سے انہوں نے شاہ ساق سے انہوں نے شاہب العزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے عبدالملہب الشناری سے انہوں نے احمد بن عبدالعباس سے اور انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے انہوں نے ابو یحییٰ عنصاری سے انہوں نے ابن حجر الاسکالانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدالول بن نیسا سے انہوں نے ابو الحسن عبدالرمان بن ملکر سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن احمد سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن نوسف سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے سفیان سے سفیان نے یحیٰ بن سیعیر سے اس نے محمد بن عمراہیم سے انہوں نے علقوہ بن وقعات سے انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے محمد مصطفیٰ سے میں اکتے سواسوں سے اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں تسیبو کی روٹی نہیں سنا رہا ہوں شیر شاہی نہیں کر رہا ہوں راگ راگ نہیں کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اس پر اللہ کا فہرہ ہے فہرہ ہے اس کے زندگی آیاں نہانی آیاں ہے نہانی صاحب ہے قفیہ علامی ہے شبیہ علیہ میرے بھائیو قرآن نے بتایا قرآن نے بتاین کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یوہدکم اللہ قرآن نے بتایا اتیع اللہ و اتیع الرسول قرآن نے بتایا آمنو باللہ و رسولہ قرآن نے بتایا قمنون باللہ و رسولہ قرآن نے بتایا اللہ و رسولہ احب ان یرغوہو کہ اللہ و رسول ساتھ ساتھ ہیں قرآن نے بتایا برارت من اللہ و رسولہ قرآن بولا اذان من اللہ و رسولہ قرآن نکار فأذنو ذہرب من اللہ و رسولہ قرآن بولا من معصولہ و رسولہ لالکن انہم کفر بللہ ورسوله من يشاکك اللہ ورسوله من يحادی بللہ ورسولہ برائط من اللہ ورسوله سیوت من اللہ ورن حدل ورسولہ لا تقوم اللہ ورسول استجیبوا لله ورسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول قرآن گولا کہ اللہ کے پاس اللہ کے دروار میں سید قریش وی حاشمی عرب تعجم پرحان راج پوتہ رنی یہ جارا یہ نسبتیں کالا گورا امیر و امیرن غریب و غریبن یہ نسبتیں خاک میں جاک رہے ہیں وہاں ایک نسبت چمک رہی ہے نسبت مہار کے سورت کی طرح چودی رات کی چاند کی طرح وہ بے غبار ہے بے غبار ہے اے عیدر ہے اس کو نسبت محمدی ہے جو محمدی بنے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا قرآن بولا غلام نبی بنو غلام محمد بنو غلام رسول بنو یہ کیا ہوا نام غلام رسول اور قام سارے کے سارے نافرمانے رسول یہ کیا ہوا نام غلام نے بھی قام نافرمانے نے بھی یہ کیا ہوا نام غلام محمد قام سارے نافرمانے محمد تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا کام بھی کوئی جماعت نہیں ہے ہم تو بھئی فقیر ہیں صدا لگا رہے ہیں کہ آجاؤ اللہ کی مان لو اس کے ماننے کا راستہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری فاکیزہ مبارک زندگی ہے وہ اپنا لو تو یہ جہان بھی بن جائے گا وہ جہان بھی بن جائے گا کہ اللہ کے معبود کی زندگی محفوظ ہے موجود ہے شکی نہیں شکی نہیں میں کیا سمجھاؤں اور میں سمجھانے کے مقام پر نہیں ہوں میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں تو منت کر رہا ہوں میں تو فریاد کر رہا ہوں اور میں تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں فقیر بن کر گداغر بن کر شوراستے کا فقیر جو پیچھے پڑھ جاتا ہے دے 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 تو کوئی بخیر بھی آکر چارہ نے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے بھائیو میں تو یہ روزے کی بیان کر رہا ہوں اور یہ فریاد کر رہا ہوں او میرے بھائیو اللہ کا رسول کا واسطہ دیتا ہوں اس کی طرف لوٹا ہوں اس کی اتنے غلام کے بنوں کے غلام ہیں بھی حضرتو پولیس والا نظر نہیں آتا یہ پولیس کھڑی ہوئی اس کی غربے لے کیا نہیں ہے اپنی غربے سے نظر آتا ہے کیا نہیں آتا پولیس والا کیا ہمارے نبی کی کوئی غربی کوئی نہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ چیتے نے رنگ بدلا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ قوضہ چاہے کالا ہی ہے کوئی دیرس نے رنگ بدلا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ اقاب نے رنگ بدلا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی چونچ چیدی ہو گئی ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ شیر نے رنگ بدلا ہو کبھی آپ نے دیکھا